دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو نا 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 ہم مر کے مٹی ہو کے ختم تب ہی تو شرک کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے سامنے جواب کا حساس ہوتا تو سوچتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ آخرت مانیں گے تو دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی صحیح عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا تو جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اس حالت کو اللہ نے یہاں بیان کیا وہ کیا ہے وَيَوْمَيَحْشُرُهُمْ جِسْ دِنَ اللَّهِ ان کو قیامت کے دن جمع کرے گا قَأَلَّمْ يَلْبَثُوا ایسے ہو جائیں گے گویا کہ یہ دنیا میں رہے ہی نہیں مگر یہ کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی چوبیس گھنٹے کی بھی نہیں دی یہ مضبون بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے بھئی بتاؤ ہم دنیا میں کتنے دن رہے تھے کوئی کہہ گا ایک دن رہے کوئی کہہ گا آدھے دن رہے یعنی آخرت کا اتنا طویل دن ہوگا نا اتنی طویل زندگی ہوگی آخرت کی اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی چوبیس گھنٹے سے بھی کم لگ رہی ہوگی تو اس پہ ان کو حسرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی حیات کے لیے اتنی چھوٹی سی حیات اور زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے اتنی بڑی آخرت کا کیسے سودا کر لی قرآن اس کو کہتا ہے وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمْ جزن اللہ ان کو جمع کرے گا قَلْ لَمْ يَلْبَثُ ایسے ہو جائیں گے گویا رہے ہی نہیں دنیا میں مگر ایک چھوٹی سی گھڑی دن کے وقت کی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہی ہوں گے پہچان رہی ہوں گے اسی وجہ سے ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار تم بتاؤ ہم دنیا میں کتنے رہے کیونکہ جب ایک دوسرے سے اپنا غم شیر کرتے ہیں تو حسرت اور بڑھتی ہے تو وہ غم شیر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بتاؤ تم کتنا رہے وہ کہے گا ہم بھی تھوڑے سے رہے تھے ہم بھی تھوڑے سے تو ایک دوسرے کو کہیں گے پہچان کے پہچاننے کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار ہم نے کتنی بڑی ہماقت کی ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے ہم نے اتنی بڑی آخرت کو تباہ کر دیا آگے قرآن کہہ رہے واقعی خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا دنیا میں رہ کر آخرت کا انکار کر کے کیا خسارہ کیا چھوٹی سی زندگی کی خاطر اس آخرت کو برباد کر دیا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور پھر یہ ہدایتی آفتہ نہیں آخرت کو مان لیتے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی کیونکہ آخرت کے عقیدے سے ہی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے آخرت کا انکار کر لیا پھر تو وہ گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ اب جب بھی قیامت کی بات آتی تھی قیامت سے متعلق آیتیں نازل ہوتی فوراً مشرقین کہہ لیتے بھئی قیامت میں کیوں ابھی عذاب لے آؤ نا ابھی عذاب لے آؤ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تو اللہ نے اس کا جواب نازل کیا کہ اللہ چاہے تو جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی لا سکتا ہے اور چاہے تو نہیں بھی لا سکتا اور اے نبی آپ جو ان کے درمیان موجود ہیں اگر ان پر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ پر تو وفات آ جائے گی اللہ آپ کو ان سے ہٹا لے گا اٹھا لے گا آپ نے بھی ہمیشہ ان میں نہیں رہنا ہے لہذا آپ بھی ہمیشہ ان کے تانے نہیں سنیں گے تو اس لیے یا تو اللہ تسلی آپ کو اس طرح سے دے رہا ہے کہ یہ مرے نہ مرے آپ پر تو موت واقع ہو جائے گی نا آپ کو اللہ ان سے جدا کر دے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دے تو دونوں کام آپ کی تسلی کے لیے ہیں اگر ان پر عذاب آ گیا تو بھی آپ کو تسلی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے عذاب آئے گا وہ کہتے تھے کہاں آئے عذاب لاؤنا تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے اس سے آپ کو غم ہوتا تھا کہ اگر نہیں آتا عذاب تو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں عذاب یعنی اور مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ تو اللہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان میں نہیں رہیں گے آپ کو بھی اللہ اٹھا لے گا اور یعنی اللہ چاہتا تو ان کو عذاب لائے گا اس سے بھی آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ عذاب نہ لے کر آئے لیکن آپ کو اٹھا لے جب آپ کو اٹھا لے گا تو پھر آپ کو یہ تانے سننے کو نہیں ملیں گے تو دونوں کام آپ کے لئے بہتر ہیں تو ان دونوں میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل یہ ہے کہ لوٹ کر تو انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت واقع ہو یا نہ ہو ان پر عذاب آئے نہ آئے انجام یہ خود اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لیں گے اس دن فتح آپ ہی کی ہوگی اس دن آپ ان سے کہیں گے دیکھو جس عذاب کا میں وعدہ کرتا تھا پورا ہوا کے نہیں ہوا تو ریزلٹ آپ ہی کے حق میں ہیں لہذا آپ کو غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ اگر ہم چاہیں تو اے نبی ہم دکھا دیں آپ کو وہ بعض عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم آپ کو زندگی میں دکھا سکتے ہیں یا ہم چاہیں تو آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں لیکن فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ لوٹنا ان سب نے ہماری ہی طرف ہے ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا اَفْعَلُونَ پھر اللہ گواہ ہے ان تمام عمال پر جو یہ کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے اللہ سزا دے دے گا تو قیامت کے دن بلاخر فتح آپ ہی کی ہوگی آپ کے سارے دعوے سچے ثابت ہو جائیں گے اب ہم نہ کریں اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ رہا یہ مسئلہ یعنی یہ جو مان رہے ہیں نا کہ عذاب نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو اس کا قرآن نے اگلی آیت میں اور واضح انداز میں جواب دیا وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے فَإِدَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب وہ رسول آ جاتا ہے قُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ تو اس امت کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا جتنا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی سزا ان کو دے دی جاتی ہے تو یہ فیصلہ ان کے درمیان جو کر دیا جاتا ہے یہ کبھی رسول کی زندگی میں ہوتا ہے کبھی رسول کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے تو اے نبی آپ بھی تسلی رکھیے آپ کو اللہ نے ایک امت کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا تو اب ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوگا ایسا نہیں اور اللہ نے کر دیا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے لیکن قرآن کے اور دیگر آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہر قوم میں رسول نہیں آیا قَدْ جَاءَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرَّسُولِ قرآن میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں عیسی علیہ السلام کے بعد بہت وقفے کے بعد آئے ہیں تو بیچ میں کتنی قومیں ایسے گزری ہیں جن میں رسول نہیں آیا تو اس لیے علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کی ہیں اس آیت کے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں امت سے مراد امت سے یہاں مراد ہے کوئی مخصوص قوم مراد نہیں ہے بلکہ بعض امتیں تو ایسی ہیں جن میں براہراس رسول آئے اور بعض ایسی ہیں کہ وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ بعد والے بھی اسی رسول کے پابند تھے مثال کے طور پر آج کتنے ساری قومیں ہیں امریکن بھی ایک قوم ہے پاکستانی بھی ہیں اور انڈین بھی ہیں افغانی بھی ہیں کتنی قومیں ہیں لیکن ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حالہ وہ تو حالانکہ وہ تو ہم میں نہیں آئے لیکن کیا مطلب آنے کا کہ رسول جب چودہ سو سال پہلے آئے تو ان کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو تمام کے تمام انسان یہ ایک ہی امت ہیں یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امتی کہلائیں گے یہ سارے کے سارے تو اس معنی میں اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس سے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل کے جو ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر تھے ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے لیکل امت ان سے مراد مخصوص قسم کی امتیں ہیں وہ امت جس کو اللہ نے شریعت کے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا چاہا ایسی امتوں میں سے ہر امت میں رسول آیا کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا ہی نہیں چاہا جیسے کہ یہ مسئلہ عقیدہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں کوئی نہ پیغمبر خود آئے نہ پیغمبر کی تعلیمات وہاں پہنچیں آج بھی دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ان سے صرف عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا کیونکہ توحید کا عقیدہ یہ عقل سے ثابت ہے باقی کسی چیز کا ان سے سوال نہیں ہوگا تو پھر اس آیت پر اشکال ہوگا کہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے ہر امت میں رسول بھیجائے جب ہر امت میں رسول ہے تو پھر ایسی قومیں بھی تو دنیا میں ہیں جن سے شریعت کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان تک رسول کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں امت سے وہ امت مراد ہے جن کو اللہ شریع حکام کا مکلف بنانا چاہتا ہے تو ان سے پھر پوری شریعت کی بھی یعنی ان سے سوال ہوگا شریعت کے دیگر حکام کا نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا اس سب چیزوں کا ان سے سوال ہوگا تو پھر اس سے تمام امتیں مرادنیں یا مخصوص قسم کی امتیں جن میں رسول کی تعلیمات پہنچی تو یہ دو تفسیریں اس کی کی گئی ہیں خیر خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں تو پھر اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں یعنی یہ فیصلہ دنیا میں دلائل کے دنیا میں کرتے ہیں اور آخرت میں ٹریکٹیکل ہی کر دیں گے دنیا میں دلائل کے دنیا میں کیسے یعنی دلائل سے حجت سے اللہ تعالی باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیتے ہیں اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے اور عملی فیصلہ وہ بہرحال قیامت کے دن ہوگا جس میں نافرمانوں کو سزا اور فرمبرداروں کو جزا دی جائے گی اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے نفر نقصان کا مالک نہیں ہوں کیا مطلب تم کہہ رہے ہو کب قیامت آئے گی کب وعدہ پورا ہوگا تو میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں میں تو بشر ہوں بشر نفر نقصان کا مالک نہیں ہوتا جو عالم الغیب ہوتا ہے نا اس کو تو کبھی نقصان ہوئی نہیں سکتا اسے پتا ہے کل یہ ہو جائے گا تو پہلے سے ہی حتیات کر لو جبکہ میں تو تم دیکھ رہے ہو نفر نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں تو اس کا مطلب مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے تو یہ اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ علم غیب کی نفی ہے تو جب میرے پاس علم ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کہ کب قیامت آئے گی اللہ ما شاء اللہ ہاں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے وہ اسباب کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہوتا ہے تو جتنا انسانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہی میرے پاس بھی ہیں اس سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ہر امت کے لئے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو محلت نہیں دیتے اذا جا جلہم جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے فلا يستخیلون ساعتم ولا يستقدمون تو پھر ایک سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو بار بار کہہ رہے ہو کب آئے گا کب آئے گا تو یہ سوال ہی اس لیے پوچھتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں آرہا تو اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ بتاؤ تو سہی اگر اللہ کا واقعی میں عذاب دن میں یا رات میں کسی ٹائم پہ آ جائے تو ماذا یستاجلو منہ المجرمون تو بتاؤ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اس کی جلدی مچا رہے تھے تم تو اس بات کا بھی تو خطرہ ہے کہ ابھی آ جائے ٹھیک ہے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ پہلی دے دے تو پھر اس بات سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ واقعی میں اگر آ گیا تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ مجرم لوگ تم کس چیز کی جلدی کر رہے تھے یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تم بھائی مجھے سزا کب دے گا کسی بڑے آفیسر کو آپ پولس والے کو کہہ رہے ہو بھائی تم مجھے کب ٹورچر کرے گا کب ٹورچر کرے گا تو وہ کیا کہے گا بھائی جب میں کرنا شروع کر دوں گا تو خود سوچ کے پھر تم کیا سوچے گا کہ یار میں اس کی جلدی مچا رہا تھا میں اس کی جلدی طلب کر رہا تھا تو یہ بھی ایک الگ انداز سے مشرقین کو سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عذاب کے بارے میں یہ سوال مت کیا کرو کہ کب آئے گا عذاب ایسی چیز ہے اس سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو بار بار یہ نہ پوچھو کہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے کوئی گفت نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی وہ کب آ رہا ہے جیسے کوئی آپ کا محبوب آنے والا ہو اس وقت یہ تم سوچو گے اس لئے یہ مت کہو کہ کب آئے گا کب آئے گا یہ سوال مت کیا کرو کیا پھر اس وقت جب یہ واقع ہو جائے گا آمن تم بھی اس عذاب پر تم ایمان لے کر آوگے یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو جلدی عذاب آئے نا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اللہ کہتے ہیں کیا جب آ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے تو کیا اس وقت ایمان لے کر آوگے تو کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو اگر دیکھ کے ایمان لے ہی آوگے تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا تو اس وقت اللہ تم سے کیا کہے گا آل آنا یعنی یقالو لہم یہ محضوف ہے ان سے کہا جائے گا آل آنا اب ایمان لے کر آ رہے ہو وقد کنتم بھی تستاجلون اس سے پہلے تو تم عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے مزاک اڑانے کی نیت سے تو پھر کوئی اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا تو ایمان جب ہی معتبر ہے جب عذاب آئے بغیر اس پر ایمان لے آو کہ آئے گا پہلے یقین کر لو ثم قیلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ظالموں سے اس وقت تو کہا جائے گا ذوخو عذاب الخل دی اب اس ہمیشگی کے عذاب کو چکھو اور تمہیں اسی عمل کا بدلہ دیا جا رہے جو تم کر رہے تھے تو اس وقت محلت نہیں ملے گی اس لیے یہ سوال بار بار پوچھنا کہ کب آئے گا عذاب کب آئے گا اس کے بجائے اس سے پہلے تیاری کر لو اس عذاب سے بچھنی کی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقُنْهُ اور پھر اے نبی پھر یہ مزاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی عذاب سچا ہے بہت یعنی بدتمیز قسم کے لوگ تھے جو بار بار نبی کو ٹورچر کرتے تھے اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں اَحَقُنْهُ کیا واقعی وہ عذاب سچا ہے یہ جب کسی کا بہت مزاق اڑاتے ہیں نا آپ اور تنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں زد اور ہر دھرمی والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ طرز ہوتا ہے تو اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ مزاق میں کہتے تھے اَحَقُنْهُ کیا واقعی وہ سچا ہے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ای وَرَبِّ ہاں ہاں میرے رب کی قسم اِنَّهُ لَحَقُنْ واقعی اس عذاب کا واقع ہونا سچا ہے لیکن اب تم مزاق اڑا رہے ہو وَمَانْتُمْ بِمَعُجِزِينَ جب آئے گا نا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ابھی اڑالو جتنا مزاق اڑانے اور ایسے تنزیہ سوالات کرتے رہو بیٹھ کے لیکن جب آئے گا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے